دوستو کیسے آپ ایک موبائل فون سے دوسرے موبائل فون کو کنٹرول کر سکتے ہو وہ بھی پوری دنیا میں موجود رہ کر کہیں سے بھی اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ ایک موبائل فون سے دوسرے موبائل فون کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہو اور اس کا فائدہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس سنیریو میں کس صورتحال میں آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کی مدد کرے گا اس کا فائدہ ہی ہونے والا ہے کہ اگر آپ کسی دوست کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو وہ کسی اور کنٹری میں موجود ہے اور آپ کسی اور کنٹری میں موجود ہو یا آپ کسی اور سیٹی میں موجود ہو تو آپ دور رہ کر بھی اس موبائل فون تک اکسیس کر سکتے ہو اس کے موبائل فون کو کنٹرول کر سکتے ہو اس کے موبائل فون کی سکرین اپنے موبائل فون پر دیکھ سکتے ہو اور کوئی بھی اگر وہ سیٹنگ چینج کروانا چاہ رہا ہے آپ سے تو آپ کر سکتے ہو دیکھیں یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کا دوست جو ہے وہ ٹیکنیکلی کوئی اتنا زیادہ موبائل فون کے بارے میں جانتا نہیں ہوتا اور دوسرا بندہ کافی زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے تو چلیے اب جان لیتے ہیں کہ یہ کون سا ایسا سوفٹر ہے تو دیر نہیں کرتے چلتے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پر اس سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی یوسفل لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دوستو اس کے لیے ہم ایک سوفٹر انسٹال کریں گے جس کا نام ہے اینی ڈیسک تو سب سے پہلے آپ ٹائپ کریں اپنے موبائل فون میں اینی ڈیسک تو اینی ڈیسک اگر آپ چیک کریں تو اس کے جو ڈاؤنلوڈز ہیں وہ 50 ملین پلس ہیں اور 4.3 کی ریٹنگ ہے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا سوفٹر ہے لیکن آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل بات ہے اگر آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے اسی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ کے آپ باغ جائیں کہ جی چلے فوراں سوفٹر انسٹال کرتے ہیں سب سے پہلے میں دونوں موبائل فون پر اینی ڈیسک ریموٹ ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ انسٹال کر لوں گا تو یہ دیکھیں اینی ڈیسک ریموٹ ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ اس پہ بھی انسٹال ہو چکا ہے اور اس پہ بھی انسٹال ہو چکا ہے اب میں دونوں کو اوپن کروں گا اور جیسے ہی میں دونوں کو اوپن کروں گا تو میں دونوں سائٹ پر جو پرمیشنز ہیں وہ دے دوں گا تو میں نے اس کو پرمیشن دے دی اور اس کے بعد ایگری کر دیا دونوں طرف میں ایگری کرتا جا رہا ہوں اور ایگری کرتا جا رہا ہوں تو اس کے بعد دوستو اب آپ چیک کر سکتے ہو کہ جو اینی ڈیسک جو سوفٹیر ہے دونوں سائٹ پر انسٹال بھی ہو چکے ہیں اور پرمیشنز بھی میں نے دے دی ہیں اب کس طرح میں کنیکٹ کروں گا کہ ایک موبائل فون کو میں دوسرے موبائل فون سے کنٹرول کر سکوں اور اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو اس سے کنٹرول کروں یا اس کو اس سے کنٹرول کروں ایک ہی بات ہے تو دوستو سمپلی جس موبائل فون کو آپ دوسرے موبائل فون سے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اس موبائل فون کا یہ جو اڈریس ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو بوکس نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد یہ جو ایرو کا نشان ہے اس پر ٹیپ کر دینا ہے جیسے ہی آپ ٹیپ کرو گے تو اس کے بعد کنیکشن کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پر وارننگ آگئی ہے کہ آپ کا موبائل دوسرے موبائل سے کنٹرول ہونے جا رہا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے ساری پرمیشنز بھی دے دینا ہے اگر آپ یہاں سے پرمیشنز جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کا موبائل فون یہ پروپر یہاں سے کنٹرول نہیں ہوگا تو یہاں پر غلطی آپ اکثر جلد بازی میں کرتے ہوئی اس کو پرمیشنز کو جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کرتے اس کے بعد ساری پرمیشنز کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سٹارٹ نو پر کلک کر دینا ہے اب آپ چیک کریں کہ اس موبائل فون کا جو ڈسپلی ہے وہ اس موبائل فون پر آ چکا ہے اور ثبوت کے طور پر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اب آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اس موبائل فون کی یہ جو سکرین ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس موبائل فون کی سکرین اس موبائل فون پر جا رہی ہے اور اب میں چاہوں تو اس موبائل فون کو اس موبائل فون سے کنٹرول بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جو مین ریموٹ کنٹرول ہے وہ یہ والا موبائل فون ہے تو اب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس موبائل فون سے کمپلیٹلی جو ہے اس کو کنٹول کر پا رہا ہوں تو دوستو اگر میں چاہوں تو اس موبائل فون کی کوئی بھی سیٹنگ جو ہے وہ بھی اس موبائل فون سے چینج کر سکتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے اب میں سیمپلی جو ہے سیٹنگز میں جاؤں گا اور کسی بھی سیٹنگ کو جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں تو دیکھیں جو جو میں یہاں پر کر رہا ہوں ساتھ ساتھ یہاں پر بھی ہو رہا ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشنز کو آن کرنے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے پتہ چل سکے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں جل نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ